آج آپ کے لئے میں لے کر آئے ہوں 1998 موڈل ٹیوٹا لینڈ کروزر ڈیزل 4200 سی سی اور یہ 100 سیریز ہے لینڈ کروزر کی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کو تفصیل سے دکھایا جائے گا آپ کو تمام تر سپیکس اور فیچرز کے بارے میں انفارم کریں گے 4200 سی سی نائن سکھ سیلنڈر ڈیزل انجن ہوتا ہے اس میں اور پہلے میں آپ کو گاڑی کا واک راؤن دیتا ہوں آپ کو گاڑی کے ایکسٹیریئر کی ایک لک دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا ایکسٹیریئر لک کا آئیڈیا ہو جائے صحیح طریقے سے تو جی یہ ہے اس گاڑی کی بیک لک اس طرف سے بھی آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو ایک سنگل لائٹ دی جاتی ہے جو کہ ڈیو لیمپ آتا ہے اس کے اندر بیسیکلی یہ ڈیزل ویریانٹ ہے اس وجہ سے اس میں سنگل لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جو پیٹرل ویریانٹ آتا ہے اس میں آپ کو دو سیپریٹ لائٹس ملتی ہیں کہ یہاں پر چھوٹی ہوتی اور ایک یہاں پر لائٹ ہوتی ہے اس میں لینڈ ٹروزر سگنس بھی آتی ہے اور اس میں لیکسس کا ویریانٹ بھی آتا ہے لیکن یہ والا جو ہے یہ لینڈ ٹروزر کا ڈیزل ویریانٹ ہے اس میں آپ کو ایک سنگل لائٹ کی ہاؤزنگ ملے گی جس کے اندر آپ کو دو لیمپس ملتے ہیں تو یہ ایک واضح فرق ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل گاڑی میں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اس کی فرنٹ گریل دیکھ لیں اچھا لائٹس کے بارے میں میں آپ کو انفارم کرتا چلوں اچھا اس میں عام دور پر جو لائٹس آتی ہیں وہ ہیلوجن بلب میں ہوتی ہیں بٹ اس میں وہ ٹیوز والی لائٹس آفٹر مارکیٹ لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ یہاں فرنٹ پر آپ کو ہیڈ لائٹ واشرز کو آپشن بھی اس پر دیا گیا ہے جو کہ دونوں ہی لائٹس کے لیے موجود ہے گریل جو ہے اس کی پلاسٹک میں ڈیزائن کی گئی ہے ٹیوٹا کا لوگو یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اس کا جو فرنٹ بمپر ہے اس کے اوپر آپ کو فوگ لائمپس کا آپشن پری انسٹالٹ مل جائے گا جو کہ ہیلوجن بلپ میں آتے ہیں اور یہاں پر باڈی گلرڈ فرنٹ بمپر اس میں آپ کو ملتا ہے گاڑی کی جو تھیم ہے یہ بیسیکلی ٹو ٹون ہے نیچے والا پورشن براؤن ہے اوپر والا پورشن روز گولڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو روز گولڈ کلر میں ہے اسسسٹڈ سائیڈ ویو میرر یہاں پر ہے جو کہ گاڑی کی پوری کا پورا آپ کو بلائنڈ سپورٹ وغیرہ کا ویو دے دیتا ہے اب اگر یہاں پر آجائیں تو اس میں آپ کو وائپرز جو ہیں اس کے لیے آٹومیٹک کا فنکشن نہیں ملتا سمپل کلین وائپرز ہیں اب یہ جو سائیڈ ویو میررز ہیں یہ اس میں چینج کیے گئے ہیں اوریجنل جو اس کا اپنے سائیڈ ویو میررز ہوتے ہیں اس میں یہ انڈیکیٹرز سائیڈ ویو میررز کے اوپر نہیں ہوتے یہاں پر اس کے انڈیکیٹرز آتے ہیں جو کہ اس کے اوپر موجود ہیں ویلز وغیرہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر علوی ویل اس میں آپ کو مل جائے گا جو کہ 5 سپوک ہے اور ٹائ سائز کے اگر بات کرتے چلیں تو اس کا ٹائ سائز 285-60 ہے اور 18 انچز کے ویلز ہیں اس کے فرنٹ پر آپ کو دبل وشبون سسپنشن ملتے ہیں اور ڈسک بریکس کا آکھن یہاں پر موجود ہے اور ایک اور چیز کے اس میں آپ کو وینٹیلیٹڈ ڈسک بریک مل جاتی ہے اچھا اسی طرح اگر ہم دور ہینڈلز کی طرف آ جائیں تو یہ کورز اس کے اوپر بعد میں لگائے گئے ہیں لینڈ کروزر کا بیس فیریانٹ ہے ڈیزل والی لینڈ کروزر کا اس میں جو سگنس آتا ہے اور جو دوسرا آتا ہے اس میں کافی سارے فیچرز ہوتے ہیں جیسا کہ اس میں لیدر سیٹس آتی ہیں اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے وہ الیکٹریکل ایجیسمنٹ کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو اور بھی کافی ساری اپشنز دی جاتی ہیں اس میں الیکٹریکل ایجیسمنٹ دی جاتی ہے سیٹس کے لئے اس میں آپ کو صرف اور صرف اس کی سیٹس کو فوروڈ اور بیک ورڈ آپ الیکٹریکل ہی کر سکتے ہیں باقی اس میں آپ کو ہائٹ ایجیسمنٹ اور فرنٹ اور بیک ورڈ ایجیسمنٹ مینولی کرنی پڑے گی تو چلیں جی گاڑی کے اندر میں بیٹھ چکا ہوں اور فور سپوک سٹیرنگ ویل ہے ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ ویل اس میں آپ کو دیا جاتا ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو کروز کنٹرول پری انسٹالڈ مل جائے گا جو کہ اچھی بات ہے ہیڈ لائٹس میں آپ کو آٹو کا آپشن دیا جاتا ہے وائپرز میں آپ کو آٹو کا آپشن نہیں دیا جاتا اور اس کی جو سٹیرنگ ویل کی ایجیسمنٹ ہے یہ آپ مینولی کریں گے آٹو ایجیسمنٹ کا آپشن یہاں پر نہیں آتا اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آجائیں تو یہاں پر بھی ایک ایروائنٹ ہے یہاں پر دو ایروائنٹس ہیں یہ اس میں سارا اس کا اریجنل سٹاک انفوٹینمنٹ لگاوا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انفرمیشن دوں گا ایروائنٹس یہاں پر بھی موجود ہے اور وہاں پر پیسنجر کے لیے بھی اس میں موجود ہے مثلا کہ میں نے آپ کو اس کی لائٹس میں بتایا تھا کہ اس میں آپ کو ہیڈ لیمپ واشرز کو آپشن دیا گیا ہے بمپر کے اوپر اس کے لیے یہاں پر بٹن ہے ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز اس میں آپ کو ملیں گے اس کے لیے بٹن یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو اس میں سائیڈ ویو میررز کو کنٹرول کرنے کے لیے بٹن دیا گیا نیچے اس میں یہاں پر فوگ لائمپس کو آن اور آف کرنے کا بٹن ہے اچھا یہ اس کا کی ہول ہے یہاں پر اے سی سی آن سٹارٹ کا آپشن ہے اس کے علاوہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کوئی آپشن نہیں ملتا جبکہ اس میں جو ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ ہوتا ہے اس میں یہاں پر آپ کو ایک روٹر ٹائپ نوب دی جاتی ہے جس سے آپ اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی لائٹ کو ہائی اور لو کر سکتے ہیں بٹ اس میں وہ آپشن نہیں موجود یہ والا جو پورا کا پورا کنسول ہے یہ اس کا انفوٹینمنٹ سسٹم ہے جو کہ اوریجنل ہی ہے یہاں پر آپ کو ایک سکرین ملتی ہے اس کو چلیں پہلے آن کر لیتے ہیں تو جی گاڑی آن ہو چکی ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کو ویلکم کرتی ہے لینڈ کروزر کی بیجنگ آئے گی اور اس طریقے سے کچھ آپ کو ویلکم کرے گی یہاں پر آپ اس کا انفوٹینمنٹ سسٹم ہے اس سے آپ اس کا ایسی وغیرہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ائر کا تھرو بھی آپ یہی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ ایک ٹچ سکرین ہے تو تمام آپشنز یہاں پر ملتی ہیں آپ کو اس کے علاوہ یہاں سے آپ فین کی سپیڈ کو بھی ہائی لو یا میڈیم پر اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں مزید اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ اس کا تیمپریچر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے اس کے ساتھ ڈی فوگر کے لئے بٹن ہے اس کے کلائمٹ کو آپ آٹو پر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ آف کر سکتے ہیں آپ یہاں سے چاہیں تو باہر کی ائر کو اندر سرکولیٹ کر سکتے ہیں یا اندر والی ائر کو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اس کے لئے یہاں پر ایک بٹن دیا گیا ہے مزید یہ والے سارے کے سارے بٹنز جو ہیں یہ جیپنیز میں ہیں نیچے آپ کو ایک وولیم کنٹرول نوب دی گئی ہے یہ ہیزرڈ لائٹ سوچز میں یہاں پر موجود ہے ڈیفرنشل لوگ کا بٹن یہاں پر آتا ہے اس کے علاوہ ریئر فین کے لیے کنٹرولز یہاں پر موجود ہیں کلاک کا آپشن یہاں پر آتا ہے آؤٹسائی ٹمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریٹ ہے آجا یہاں پر اگر آ جائیں تو اس میں آپ کو سٹریٹ والا گئر دیا جاتا ہے جو کہ اس کے بعد فیس لفٹ میں اس کو بھی چینج کر دیا گیا تھا لیکن جو یہ جنریشن ہے اس میں یہ والا گئر آپ کو ملتا تھا اچھا اس کے علاوہ یہاں پر پاور اور سیکنڈ گئر کا آپشن ہے یہ جو دو ڈمی بٹنز ہیں بیسیکلی اس میں جو ٹاپ آف تا لائن ویریانٹ ہوتا ہے اس میں یہاں پر ہائیڈ کنٹرول کی سیٹنگ دی جاتی ہے لیکن اس میں کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے فور ویل ڈرائیڈ کنٹرول سیسٹم یہاں پر ہے کے ساتھ یہاں پر ایش ٹرے بھی آپ کو دی جاتی ہے اچھا دو کپ ہولڈرز ہیں اس میں ڈیول کمپارٹمنٹ سٹورج کمپارٹمنٹ آتا ہے اس کو اگر آپ اوپن کریں گے تو اوپر والی ٹرے اوپن ہو جائے گی اور اگر آپ یہاں سے اوپن کریں گے تو یہ نیچے والی ٹرے اوپن ہو جائے گی ملٹی ڈسک چینجر آپ کو اس میں یہاں پر مل جائے گا اور اس میں اس والی گاڑی میں کول باکس کا اوپشن نہیں ہے اچھا پر اس میں آپ کو ایک عدد کافی بڑا ہیوز قسم کا گلو باکس مل جائے گا اب گاڑی کے اگر روف پر آ جائیں تو یہ سنشیڈز کا اوپشن یہاں پر آپ کو ملتا ہے اسے اگر آپ چاہیں تو اس طرف بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس پھر فرنٹ پر اوپشن نہیں آتی جبکہ جو top of the line variant آتا ہے اس میں دو سنشیڈز ہوتے ہیں تو اگر آپ فرنٹ والے سنشیڈ کو اس طرح فولڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اوپر ایک اور سنشیڈ بچتا ہے جس کو آپ فرنٹ پر بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے پورا ایریا کور ہو جاتا ہے جس میں آپ کا سائٹ سے بھی اور فرنٹ سے بھی کور ہو سکتا ہے ایریا لیکن اس میں صرف ایک ہی سنشیڈ کا اوپشن آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سنگلاس ہولڈر موجود ہے دو کیبن لیمپس آتے ہیں سنروف کا اوپشن اس کاری میں آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر دیا گئے بٹنز سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سمیلرلی پیسنجر کے لیے بھی آپ کو سنشیڈ ایک ہی دیا گیا ہے اور دونوں ہی سنشیڈز کے اوپر لائٹ اور میرر کا اوپشن آپ کو سٹینڈر مل جائے گا اچھا تو انٹیریئر کی لک بھی آپ نے دیکھ لی اب اس گاڑی کی پرائیس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اب آپ کو اس کی پرائیس کے بارے میں میں انفومیشن دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گاڑی چلی بھی کتنی ہے تو یہاں پر جی 3,42,349 کلومیٹر چلی بھی ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3,42,249 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائیس کی یہ ٹیوٹا لینڈ کروزر ہنڈرڈ سیریز ہے 1998 کا موڈل ہے ڈیزل والا ویرینٹ ہے 422 سی سی ان لائن سکھ سیلنڈر ڈیزل انجن کے ساتھ اور پچاس لاکھ رپیس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں تو چلیں لگے ہاتھوں گاڑی کو سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں میں آپ کو اس کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں سو گائز گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ اس کے انسٹرمنٹ کلسٹر دیکھ لیجئے اچھا یہاں پر اگر انفرومیشن کی بات کریں انسٹرمنٹ کلسٹر کے اندر تو اس طرف آپ کو آرپی ایم میٹر ملے گا یہاں پر آپ کو اس میں آئل کا گیج ملتا ہے ساتھ ہی نیچے آپ کو انجن ہیٹ انڈیکیٹر ملتا ہے اور اس طرف اگر آپ آجائیں تو گیر پوزیشن انڈیکیٹر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر سپیڈ میٹر ملتا ہے اور اس طرف فیول انڈیکیٹر ہے اور اوپر آپ کو اس کی بیٹری کے والٹیجز کے بارے میں انفرومیشن ملتی ہے سیٹس اس میں فیبرک والی آتی ہیں جی بہت ہی سوفٹ قسم کی سیٹس ہیں ڈیول کلر ٹون یوز کیا گیا ہے اس کی سیٹس کے لیے اور یہ بڑی کوئی ہیوز قسم کی آم ریسٹ اس میں آپ کو ملتی ہے مینیولی کنٹرول پارکنگ بریک اس میں آپ کو دی گئی ہے تو چلیں گاڑی کی بیک سائٹ پر چلتے ہیں اور آپ کو اس کی ریئر سیٹس کی لیگ روم دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس کا ریئر انڈیئر بھی دکھا دیتی ہیں کی میرے ہاتھ میں موجود ہے جی مینیول کی ہے گاڑی کے ساتھ بالکل اس طرح سے اس میں جو ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ آتا ہے اس میں آپ کو جو ریموٹ والی کی ہوتی ہے سب سے اوپر آپ کو سپوائلر نظر آئے گا جس کے اوپر آپ کو ہائی ماؤٹڈ سٹاپ لائٹ یہاں پر بار لائٹ ملے گی جو کہ لیڈی بار لائٹ ہے اور یہ رہا اس کا ونڈ سکرین واشر ساتھ ہی یہاں پر وائپر کو آپشن بھی موجود ہے ٹیوٹا کا ایمبلم بیک سیٹ پر آپ کو ملتا ہے ڈی فاغر اس کی ریئر ونڈ سکرین میں آپ کو پری انسٹاللڈ مل جائے گا اچھے یہ لائٹ بھی اس میں چینج کیوئی ہیں اوریجنل لائٹ جو اس میں آتی ہیں وہ ہیلوجن بلپز میں ہوتی ہیں بٹ یہ والی جو ہیں ایلی ڈی لائٹ اس میں لگائی ہیں یہ بھی آفٹر مارکیٹ اس میں بعد میں لگایا گیا کیونکہ وی ایٹ ویسے اس میں لگایا گیا ہے اوریجنل اس کا جو انجن ہے وہ ایم لائن سکس ڈیزل انجن ہے وی ایٹ کا ویسے ہی بیج لگایا گیا ہے تو دوسری طرف سے بھی آپ اس کی لائٹ کی لکھ لی جائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ براؤن ہے نیچے سے اوپر جو ہے روز گولڈ ہے تو یہ ڈیول کلر ٹون میں اس کی ڈیزائننگ ہے اور یہاں پر یہ والی جو ونڈو ہے اس میں بھی آپ کو ڈی فاغر کا آپشن دیا گیا ہے اچھا تو چلیں ذرا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ویک سائٹ سے اور اسے اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہ جو ہے فرنٹ پارٹیشنز میں اوپن ہوتا ہے ایک پارٹیشن اوپر کی طرف کھل جاتی ہے دوسری پارٹیشن نیچے کی طرف کھل جاتی ہے کچھ اس طریقے سے اس کا جو ریئر ڈگی والا پورشن ہے یہ اوپن ہوتا ہے بود جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چائلڈ سیفٹی لک کے لیے ایک بٹن دیا گیا اس کو آپ یہاں سے لک یا انلوک کر سکتے ہیں جو کہ اس کا چائلڈ لک ہے اچھا آپ بات کرتے ہیں ریئر سیٹس کی تو یہاں پر فولڈبل ریئر سیٹس ہیں ان کو آپ یہاں پر ایک لیور دیا گیا ہے اس کو آپ اگر ایسے نیچے پریس کریں گے تو یہ ڈاؤن ہو جائے گی فولڈ اور یہ جو لیور ہے اس کو آپ ایسے کر کے اس کو اوپر کی طرف واپس اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر یہ جو ہک ہے اس کا جو گرائب ہینڈل ہے وہاں پر ٹانک دیں گے تو یہ سیکیور ہو جائے گی اب آپ کے پاس اس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ بورٹ سوریج بڑھ جاتی ہے سیملرلی اس سیٹ کو بھی آپ فولڈ کر سکتے ہیں یا انفولڈ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اچھا بیک سائیڈ پر ایک بہت اچھی بات ہے اس گاڑی میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریئر پیسنجر بٹھاتے ہیں بیک سائیڈ پر تو یہاں پر آپ کو تین بندوں کے لیے ایسی ونٹس دیے گئے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا آپشن ہے کیونکہ یہ لگیری سیگمنٹ کی کار ہے ایسی وی ہے تو یہاں پر آپ کو ریئر پیسنجر کے لیے بھی یہ اپشن دی گئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اس کے ہونے کی وجہ سے جو ریئر پیسنجر ہیں وہ کافی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو چلیں جی اس کو کلوز کر لیتے ہیں سو گائز میں اس وقت بیک سائیڈ پر آ چکا ہوں اور یہاں پر اس کا جو ریئر اس کی جو یہ فرنٹ والی سیٹ اس کو میں نے کافی پیچھے کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی یہاں پر بڑی اچھی قسم کی نی روم موجود ہے اور دور کی اوپر آپ کو ونڈو اپن ڈاؤن کا بٹن ملے گا ایش ٹری یہاں پر بھی موجود ہے اور سٹورج کمپارٹمنٹ آپ کو ملتا ہے اچھا اس کے علاوہ سپیکرز وغیر ہے اس کے چاروں ہی دورز کی اوپر موجود ہیں اور بیک سائیڈ پر آپ کو اس میں سپلٹیبل سیٹس ملتی ہیں جو کہ سکسٹی فورٹی کے سپلٹ کے ساتھ آتی ہیں آم ریسٹ کا اپشن یہاں پر اس میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی تین پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ ملتا ہے روف فیبرک کا اس کا اور سیٹس اور روف دونوں ہی فیبرک کے ہیں اور یہ رہے اس کے کنٹرولز جو کہ بیک سائیڈ پر تھرڈ پیسنجر کے لیے ایسی وغیرہ کے لیے آپ کو دیئے گئے ہیں اور یہاں پر بھی اس میں ائر وینٹس موجود ہیں یہاں پر ایک لائٹ کا اپشن موجود ہے اور سیکنڈ پیسنجر کے لیے ایسی کے کنٹرولز آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس میں تین عدد کپ ہولڈرز آپ کو مل جاتے ہیں اچھے گائز تو یہ تھا آج کا ٹیوٹا لینڈ کروزر ہنڈرڈ سیریز نائنٹین نائنٹی ایٹ موڈل کا ڈیٹیلڈ ریویو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یہ والا جو میرر ہے یہ مینیولی ایڈیسمنٹ کے ساتھ آتا ہے جبکہ جو اس میں لیکسز ویرینٹ آتا ہے یا جو لینڈ کروزر سگنس ویرینٹ آتا ہے اس میں یہ اس میں آپ کو الیکٹریکل جس کو آپ آٹو ڈیمنگ کو اپشن کہتے ہیں وہ اس میں آپ کو دیا جاتا ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لینڈ کروزر ہنڈرڈ سیریز کی اور چلیں لاسٹ میں میں آپ کو اس گاڑی کا انجن بھی دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے ہے 4.2 لیٹر ان لائن 6 سلنڈر ڈیزل انجن جو کہ اس گاڑی کا پاورہ ہاؤس ہے اور یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو پچاس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمنڈ ہے اور سکرین پر دیا گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ لینڈ کروزر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اگر آپ مزید مزہ مزہ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی گاڑیوں کی انفومیشن آپ تک پہنچ جائے اور نیکس ویڈیو تک اجازت دیجائے اللہ حافظ